ہلو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں ڈسکس کرنے والا ہوں ورجینیا وولف کو ورجینیا وولف کا شورٹ انٹروڈکشن اور رائٹنگ سٹائل دیکھیں گے تھیمز جو وہ یوز کرتی ہے اپنے نوولز کے اندر اس چیز کے اوپر فوکس کریں گے پارٹیکولرلی ویویل بی فوکسنگ آن ہر نوول تو دا لائٹ ہاؤس جو آپ کی کورس میں ہے سو یہ نوول سمجھنے کے لئے آپ کو ورجینیا وولف کے رائٹنگ سٹائل کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے سو لیٹس بگین ویٹا بریف انٹروڈکشن آف ورجینیا وولف شیز آر رائٹر نوولیسٹ ایسیسٹ آن لیٹری کرٹیکٹ آف ٹوینٹیت سینچری مورڈن لیٹریچر یا مورڈن نوول کے اندر ورجینیا وولف کا بہت بڑا نام ہے ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے مورڈن نوول کے اندر گفتی ہے انہوں نے ایکسپریمنٹ کیا رائٹنگ سٹائل کے ساتھ ان کی کمیو اپ ڈی ایسی ٹیکنیک تیٹی اس کو پیٹنے کی آئیٹ میرے اینطرین خوانس پاملے خوانس پاملے ایسی کو اپنے نوول کے اندر ہی چیل دے کونے ک Semper ہم ہم ٹinek میں کرتے ہوئے ہیں اس در منوں پر سنے رائٹری رائٹنگ سٹیکنے کی فقیر شیز آر پیدا کنے کا تیغیرون مورڈر of consciousness technique is used in the novel to the lighthouse right and she is considered one of the most significant modernist author and pioneer of this technique stream of consciousness right and uh دوسری writers بھی لکھتے ہیں stream of consciousness consciousness ka technique use کرتے ہوئے such as james joys right and uh okay other significant works jen میں mrs ڈالاو بھی ہو گیا اور a rooms of one's own وہ بھی بہت important work ہے so virginia wolf basically she was a strange feminist بہت ہی فیمنیزم کو سپورٹ کرنے والی تھی staunch فیمنیس تھی all right and she also gained a central position in a feminist movement of 1970 and she inspired feminism through her work and gather much attention so virginia wolf کے writing کے اندر novel کے اندر to the lighthouse میں uh feminism کو سپورٹ کیا ہے وومن کو سپورٹ کیا ہے وومن کے پروبلمز کو ہائلائٹ کیا ہے اور آہ ان کا solution دیا ہے کہ how women can stand up for themselves and they how they can survive or they prove themselves in a patriarchal society this چیز بھی ہم فوکس کریں گے آہ novel کے اندر to the lighthouse this is detail about her biography جو کی ہمیں need نہیں ہے ہمیں writing style کے اوپر focus کرنا ہے virginia wolf کا stream of consciousness کا ہم نے بتا دیا تھا so stream of consciousness کا only definition آپ کو بتا دیتا ہوں detail analysis اس کی بات میں کریں گے so یہ وہ technique ہے through which you came to know about the thought process of a character یا character کے mind کے اندر جو stream of thoughts چل رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے ان کو portrait کیا ہے اپنے writing کے اندر to the light house میں ہم focus کریں گے آہ missis ramsik کے character کے اوپر کی how her you know how her thoughts her thought process کسی بھی چیز کو دیکھتی ہے تو اس کے mind میں thoughts چل رہے ہوتے ہیں انہیں thoughts کو portrait کیا ہے using this technique stream of consciousness کے through and apart from that some lyrical yes obviously some lyrical elements بھی پائے جاتا ہے virginia wolf کے writing کے اندر and apart from that fusion of stylistic virtuosity and intense of lyricism lyrical elements lyricism کے some aspects آپ کو ملیں گے اور obviously psychological elements آپ کو ملیں گے کی obviously یہ feminism کے اندر یا جائے گا کیونکہ سائک آف ویمن پر ہم focus کریں گے کی ایک ویمن کی کیپروبلم سے ان کے psychological process یا psychological thoughts میں کیا کیا چل رہی ہوتی ہے so psychological elements بھی آپ کو ملیں گے mental and material reality کو portrait کیا ہے اپنے writing کے اندر persہم آف consciousness ہم cover up کر لیں گے کہ ہاؤس ٹیم آف کونشیس نیس ایز ایمپلائیڈ ان دو نوول آہ تو دا لائٹ ہاؤس اور سیمبولیزم بھی یوز کرتی ہے اپنے رائٹنگ کے اندر آم آبیسلی آہ سیمبول ہم دیکھیں گے تو دا لائٹ ہاؤس میں لائٹ ہاؤس کا ہی ہم سیمبول لے سکتے کیونکہ آہ لائٹ ہاؤس سیمبولائز ڈیفرنٹ ٹنگز کو سیمبولائز کرتا ہے ناٹ آنلی ون سیمبولائز اور سیمبیشن اور جب آخر میں جیمز وہاں پہ پہنچتا ہے اس کی جو ڈیزائر تھی لائٹ ہاؤس جانے کی آخر میں وہاں پہ پہنچتا ہے اور دیکھ کے کہتا ہے کہ this is the light house تو اوویسلی الگ سیمبولک میننگ بھی ہے ایک تو لائٹ ہاؤس فیزیکلی جو اس نے دیکھا وہ ہے ایک لائٹ ہاؤس جو اس کے مائنڈ میں تھا سیمبولیزم یوز کرتی ہے آپ PANی ر شرح کی رویسلیلی ویرمی تشرفتا ہے اور مقام پہنچتا ہے اور جنب بھی ہے ان کی تھیج 나오ی ہوا پہنچتا ہے عم الناس اور لائٹ ہاؤس جو پرمئٹ ہاؤس جو ڈیا لائٹ ہاؤس جو سیاری نت сбول رویسلی الام شروف کی کیونکہ ہاؤ را آپ کو پہتی کے ان کی گفتی شروف شروف کیس س سیاری ہیں نہیں ہے that's why we are not focusing on it Feminism yes feminism کا میں نے آپ کو بتا دیا women's problems کو highlight کرتی ہے and she was a strange feminist herself and this is all about Virginia Woolf and pure understand اور آنے والے ویڈیو میں ہم ان کے novel کو completely analyze کریں گے thank you for watching